ہیلو سیڈنٹس آج کی کلاس میں اس کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے تیریسٹریل بائیومز کے بارے پسلی ککشاؤں میں ہم نے ایکویٹک بائیومز میں سٹارٹ کیے تھے اور ہم نے دیکھا تھا فریش وارٹر بائیومز اور میرائن بائیومز کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا تیریسٹریل بائیومز جو ہے کئی ویبن پرکار کیوں ہوتے ہیں اور یہ جیسے کی سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹروپیکل فوریس، سوانہ، ڈیزرٹ، چپرلز ٹیمپیڈ گراس لینڈ، ٹیمپیڈ براڈلی فوریسٹ، کورنی فوریسٹ فوریسٹ جو کی لارجیسٹریل بائیومز سے ٹونڈرا تو یہ جو بائیومز ہیں ان میں انوارمنٹل کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہے کلائیمیٹک کنڈیشنز وری کری ہو تو کلائیمیٹ ہمیشہ وری کرتا ہے لیٹی ٹوڈنلی آپ دیکھیں گے کہ اس سلائیڈ کے اندر this is the equator اس کے آگے 30 دیگری نورت ہے اور اس کے نیچے کی اور 30 دیگری ساؤت ہے تو equator پر کلائیمیٹ ڈیفرنٹ ہوگا 30 دیگری نورت پر کلائیمیٹ ڈیفرنٹ ہوگا پھر 60 دیگری نورتھ الگ کلائیمیٹ ہوگا 60 دیگری ساؤتھ اور الگ کلائیمیٹ ہوگا تو چونکہ ارث جو ہے اس کا پر کلائیمیٹک کنڈیشن وری لیٹی ٹوڈنلی کرتے ہیں اس لئے ڈیفرنٹ لیٹی ٹوڈز پر یا ڈیفرنٹ لیٹی ٹوڈز پر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویجیٹیشنز اور انوا اور ڈیفرنٹ ٹائپ کا بائیوٹا ملے گا اگر اس ڈیفرنٹ ٹائپ کی بائیوٹس جو وائٹ کلر میں ہیں دیار آئی سیٹ پولر ڈیزرٹس ہیں ٹنڈرا ہے ٹیگا ہے میکس دیسی جس ورسے ٹاپیکل رین فارسٹس ٹیپیز ہے سوانہ ہے ڈیزرٹ ہے میڈیٹیرین ہے ایک بات کلیر ہے یہاں پر کی جو ایکویٹر اور یہ جو ایریا ٹھرٹی ڈیری نور سے لے کے ٹھرٹی ڈیری ساؤٹھ جو میں نے اس کے اندر کور اپ کیا ہے you will found maximum green part green part is ٹرپیکل ان فورسٹ and they are the بائیوڈیوڈیوڈی ہات سپورٹ تو بائیوڈیوڈی ہات سپورٹ آپ کو ہمیشہ ٹرپیکس کندر ملے گا کیونکہ یہاں پہ انرجی ایویلیبلیٹی سب سے جادہ ہوتی ہے American ایکولوجس روبرٹ ویٹاکر who classified biomes according to the physical factors of average annual precipitation and temperatures جس کو کلائیموگراف بھی کہا گیا ہے تو یہ کلائیموگراف کنسٹرک کیا تھا ویٹاکر نے جو کی خاص کر کی ایک تو رین فال اور تیمپریچر کے آدھار پر انہوں نے بتایا کون کون سا بائیوم کس کس ایریا میں پائے جاتے ہیں یہاں 10 terrestrial بائیوم distributed over the globe tropical rainforest tropical deciduous forest temperate rain forest temperate deciduous forest temperate conifers forest called tyga اور boreal forest tropical grassland called savannah temperate grassland called prairie including chapperel hot desert cold desert and tundra these are the some common type of terrestrial biomes found on earth this this is climograph construction to domain climatic factors کو لے کے کیا گیا ایک تو لیا گیا ہے precipitation rainfall اور دوسرا لیا گیا temperature temp temperature zero سے لے کر 32 اور rainfall لگ بگ 400 سے 500 centimeter پرتی ورش کے حساب سے آگیا ہے ہاں سے تو اس climograph سے یہ پست ہوتا ہے کون کون سے major biomes کس climatic condition سے پائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سلائٹ میں کہ جو desert ہے وہ temperature اور vibration آپ دیکھیں گے تو minus سے لے کے 32 degree تک ہے پر minus 1 کے آس پاس cold desert ہو جائیں گے 32 degree والے hot desert ہو جائیں گے بٹ ان کا جہاں temperature کی بات ہے جہاں precipitation کی بات ہے تو precipitation بہت ہی low ہے تو desert condition یہ ہے اس طریقے سے arctic اور alpine tundra جو ہے arctic اور alpine tundra میں بھی آپ دیکھیں گے کہ temperature بہت ہی کم ہے precipitation بھی کم ہے conifers forest جو ہے وہ یہ بھی مائنس 1 degree سے لے کر 15 degree temperature تک پائے جاتے اور precipitation بھی vary کر رہی ہے یہ تک tropical rainforest میں آپ دیکھیں گے precipitation maximum آپ کو ملے گی tropical rainforest میں تو اور temperature آپ یہاں پر 32 degree کے آس پاس 30 degree کے آس پاس tropical rainforest ملے گا گراس لینڈ ہے تو سب ایک الگ لگ environmental conditions پر کے حساب سے ان کا distribution ہے یہ tropical rainforest کا diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کے اندر بھی آپ کو اتنا اندھیر رہن جار آرہ ہے دیو to dense vegetation so tropical rainforest are the highly biodiversity rich area in terrestrial rainforest again you can see یہ طرح کے جو جڑنے ہیں تو یہ tropical rainforest characteristic features ہیں یہ آپ دیکھیں بڑے بڑے trees ہوں گے canopies ہوگی in tropical rainforest تو physical environment کی جہاں تک بات ہے rainforest کی so یہاں پر rainfall exceed کر 330 centimeter پر یا اس سے زیادہ ہی ملے گی and temperature is hot year around 25 سے 30 degree temperature ملتا ہے so is are commonly shallow and new pure because many of the nutrients are least out by heavy rainfall new poor بھی ہوتی ہے اور چونکہ new recycling یہ پہ فاست ہے piracy زیادہ ہے decomposing activity بھی فاست ہے تو اس لئے زیادہ لمبے سمیہ تک nutrients جو ہیں وہ جمین میں نہیں رہ پاتے یا تو وہ leeching ہو جائے گی یا پھر وہ new recycling جب فاست ہوگی تو ایو بیوٹی کمپوینٹ سے بیوٹی کمپوینٹ میں جانا بیوٹی کمپوینٹ سے بیوٹی کمپوینٹ مانا یہ سب چیچے فاست رہتی ہے there is no rich leaf litter layer as there is in temperate system folam leaves are quickly decomposed جسے temperate میں ہوتا ہے گی جو leaf ہے جب پٹی جڑ میں جڑ گئی تو ان چھ ہی پڑی رہے گی decomposed نہیں ہوتا ہے یہاں پر پھڑا پٹ اس کا decomposition ہوتا ہے and nutrients are returned to the vegetation where most of the minerals are locked up the continual movement of water table often leaves iron and aluminum oxide in harder and layer یہ جو بیوم میں these biomes is equatorial located between tropic of cancer and tropic of capricorn 23 degree north سے 23 degree south 23 degree north topic of cancer 23 degree half south tropic of capricorn top tropical rainforest top tropical rainforest cover much of the northern south america south america the big jungle is very popular is by africa medagascar south east Asia in bharat western guards and north eastern himalaya yeh pramuk tropical land forest hai joh amazon ki jungle hai brazil ki wo tropical land forest hai plant life the number of plant species found in tropical forest can be staggering often reaching as many as hundred trees species lovel available there animal life in tropical rainforest is diverse insects reptiles amphibians mammals he in represent large mammals however are not common although monkeys may be important herbivores this tropical deciduous forest in physical environment temperature is generally jada hi rata hai 25 se 40 degree kia spas ho ta hai khas karke bharat me a rajasthan kia in dher joh area hai a rauli kia s paas ka south east west rajasthan ka yabhi a tropical deciduous forest hi hai jadar samayi ya pere dry season rath water kia shortage bhi pae jati hai or is kia location bhi kafi afrika brazil thailand australia india yaha pere pae jate hai or in may bhi plant life tropical grasses may herbs may grasses may or kuch trees may promote vegetation s hay animal antelope tigers or in this tari k grazing animals browsing animals kaffi jyada mili inge he he abd saktay tropical deciduous forest abd rajasthan may be pae jate hai a 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 as a , a a e a a a a a a جاتی ہیں ہاں پر خاص کر کے بیٹین میں ایم ای نورتھ امریکہ میں یہاں نیو زیلینڈ میں تسمانیہ میں کافی ٹیمپری ٹرین فورسٹ پائے جاتے ہیں ان میں ایورگرین ٹریز ہیں ڈگلس ہیم لوک اور کبھی کہیں کہیں سارے بڑے بڑے پیڑ سیکیویا جو جائنٹ ریڈ ووڈ ہے سیکیویا اس طرح بڑے کے ٹریز یہاں پر دیکھے گئے ہیں سکویرلز ڈیئر ایل برز یہ کچھ یہاں کے پرمک اینیملز اور ریپٹیلز اور ایمپیبیانز بھی کافی کامن ہے یہ ایک ٹیمپری ٹرین فورسٹ کا پکچر ہے اسے سے ٹیمپریڈ دیسیڈیس فورسٹ ہے یہ بہت لوگ ٹیمپریچر میں پائے جاتے ہیں اور لگ بر ٹھرٹی ڈگری سے سکسٹی ڈگری کے بیچ نورت اور نورت میں لانگیٹوڈ میں یہ پائے جاتے ہیں خاص کر کے سادن ہیمی سفیر کے اندر اور ایون نیدن ہیمی سفیر میں چاہے وہ یورپ ہو یا یو ایس کا پارٹ ہو آسٹریلیا ہو چلی ہو یا نیوزیلینڈ ہو آسٹریلیا اس پارٹ میں پائے جاتے ہیں دہ بائیو ماس اس گریٹر ایز اور گریٹر دین ٹرپیکل فورسٹ ڈی آر رچ ان بائیو ماس اینیمل لائس میمیلز میں خاص کر کے سکویرلز وولز فاکسس بیرز ماؤنٹین لائنز یہاں ڈی آر اور یہاں پر جو ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت لوگ ٹیمپریچر پر لیوز شیڈ ہو جاتی ہیں کونی فرس فورسٹ ٹیگاز یہ ٹیسٹل بائیومز جو ہیں ان میں سب سے بڑے بائیومز ہوتے ہیں ٹیمپریچر بہت لمبے سمیتے ہیں یہاں پر کم ہی رہتا ہے ٹیمپریچر بہت ہی کم ہوتا ہے پانی وارٹر بھی کافی جو رین فال ہے وہ بھی بہت کم ہے چالی سے سے تر ایک ایوریز رین فال ہوتی ہے روئنگ سیجن بہت ہی کم ہوتے ہیں ڈی آر کریکٹر لوکیشن جو ہیں ایک میسٹ بیسیکلی رشیا امریکا کا یہ جو پارٹ ہے بڑا سا یہ پورا پورا جو نوردن ہیمیسپیر میں ہے اس ہے ہے جو ڈی آری تارے جس ہے یہ مناسب بڑے 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 پامی شیف دی فرس اگرین نیڈل شیب آپ کو بہت سارے منصال جو جمعہ سپرم سے میکزیون جمعہ سپرم سے آپ کو اس ٹیگہ فورسٹ کے اندر ملے گئے بیرز لینیکس موز سکویرلز دی رہا دا اینیمل لائف یہ ہے یہ آپ کو دیکھیں گے اپنے یہاں پر بھی آپ کو ٹیمپریٹ فورسٹ ریلیٹڈ جو کنڈیشن سے وہ آپ کو ملتی ہے ہمچال پردیش کے یہاں پر اس سے گراس لینڈز جو ہوتے ہیں یہ ہائی ٹیمپریٹر پر ہوتے ہیں جو اس سے تیس دیگری کے آس پر رینفا لگبک ستر سے ایک سو تیس سینٹیمیٹر پریئر ہوتی ہے اور یہاں بیسیکلی نومنیٹیڈ بائی گراسیس بیسیکلی سوانہ جو گراس لینڈ ہے آفریکا کے بہت پاپولر ہے گراسیس ڈومنیٹ کرتی ہیں حالانکہ سکیٹرڈ ٹریز یہاں پر پاہ جاتے ہیں فائر ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس بائیوم کا انیمل سے بیسیکلی دی آر میلی ڈومنیٹ بائی ہر بی وورس جرافز ہیں لارڈ گریجرز ہیں ویڈ بیسٹ ہیں روڈنز ہیں ڈی آر ایکچلی ڈومنیٹنگ ڈومنیٹ کرتے ہیں ہاں پر جرافز اور غرائی آپ دیکھ سکتے ہیں سوانہ کا پریز جو ٹیمپریٹ گراس لینڈ ہے یہ بہت لوگ ٹیمپریچر پر ہے مائنس ٹین ڈگری کے آس پاس اور کبھی ٹیمپریچر زیادہ نہیں جاتا جب گرمیوں میں بھی تیس ڈگری سے ادھک نہیں جاتا ایڈ فال بھی کمی ہے ارجنٹینا رشیا نورتھ امریکہ میں یہاں پر یہ پاپولر ہیں میڈیٹیرین کنڈیشنز ہیں یہاں پر ڈیفرن 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 ڈائپ کی گراسز یہاں پر ملتی ہیں اینیملز میں بیس بیسیکلی کنگاروز ہیں اس میں آسٹولیا کے اندر ہیں انٹیلوپ ہیں یوریش یورپ اور ایشیا کے اندر یہ مین اینیملز ہیں یہ گراسلین آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ جو ہیں ہوت ڈیزرٹ ٹیمپریچر 50 ڈگری تک جا سکتا ہے ان فال تیس سے بھی کم رہتی ہیں یہاں پر موسٹ او دائم یہاں پر وارٹر ایک لیمیٹنگ نیوٹرینٹ ہے خاص کر کی کالاری ڈیزرٹ آف افریقہ سہارا ڈیزرٹ آف نورتھ افریقہ پلانٹ جنرلی جو ہوں گے وہ ایڈپٹیٹ ہوں گے اس کنڈیشن کے لیے اینیملز بھی اس طرح کے یوری کو ٹیلیک اینیملز وہاں پر جادہ ملیں گے یہ یو کن سی دے پکچر آف ڈیزرٹ کل ڈیزرٹ جو ہے ان کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے جیسے گو بی ڈیزرٹ منگولیا اینڈیا ایڈیا بھی اس بھی کل ڈیزرٹی کم ہوتا ہے جیسے گو بی ڈیزرٹ منگولیا اور انڈیا بھی اس ملے گی موسٹ و ٹائم وہاں پر آئیس اسے سے ٹنڈا ویڈیٹیشن جو ہے یہ بھی سیمیلر ہے کول ڈیزرڈ کے بلانٹ لائپ بہت ہی جو ہے بلانٹ لائپ بہت ہی بلانٹ لائپ نہیں ملیں گے آپ کو شمال بلانٹ موسیس گراسیس ہی ملے گی یہاں پر موسیس گراسیس سنوی آلز پولر بیر سیدیزار کومن آنیمال سینچ ٹنڈرہ ایریاس آپ ٹنڈرہ بیویڈیٹیشن ٹنڈرہ بائیوم سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کچھ پرمک تیسٹیل بائیوم جو آپ نی سٹیڈی کی ہے تو بیسیکل این که نام آپ جیان رونی چاہی اور انپورٹنٹ کلائمیٹک کنڈیشن سے کیا ہے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں کیا پرمک مہا کے ویجیٹیشن سے اور اینیبر سے ہیں تینکیو